سبھی کسان بھائیوں کو ڈاکٹر ستبیر سن پونیا پروفیسر ویڈ سسیہ ویگان اریانا کی سیوشیو جلے احسار کی طرف سے پیار بریسہ سری کال کسان بھائیوں آج ہم بات کریں گے مرگوجہ خرپتوار نینترن کے بارے میں جو مرگوجہ ہے سرسوں میں ایک پرجیوی خرپتوار ہے اس کی بڑی سمسیہ بڑھتی جا رہی ہے ہر سال اور کافی سرسوں کی فصل کو نقصان پوچھاتا ہے اس لئے کسان بھائیوں آج اس کے بارے میں ہم بات چیت کے طرح آپ کو بتائیں گے کیسے اس کا نینترن کرنا ہے جو مرگوجہ خرپتوار ہے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے ایک پرجیوی پودا ہے اور سرسوں کی جڑوں میں اپنی جڑ بنا کر اس کی پوری خوراکویں سرسوں سے یہی لیتا ہے پانی اور سرسوں کی فصل اس سے سوپنے لگتی ہے اس کا پرسار ہر سال بیج دوارہ ہی ہوتا ہے اور یہ ہے خرپتوار رتی پودا ایک سے پانچ لاکھ بیج جانانے کی قسمتہ رکھتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہو میری ہتیڑی پہ یہ کتنے باریک بیج ہیں کتنے مہین ہیں جو ننگی آنکھوں سے بھی دکھائی نہیں دیتے اور کارے رنگ کے جو بیج ہیں یہ پندرہ سے بیس سال تک رکھ جمین میں بھی پڑے رہے تو دوبارہ پون اکنے کی قسمتہ رکھتے ہیں یہ جو مرگوزہ خرپتوار ہے یہ ششک جمینوں میں جہاں پہ ہلکی جمینے ہیں ریتلی جمینے ہیں اور جن میں طاقت بھی کم ہے پانے کی ماترہ کم کھڑی ہوتی ہے وہاں پہ ہی اگتا ہے اور سرسوں کی بیجائی کے سات دن کے بعد یہ ہے اس کے پودے اگنے شروع ہو جاتے ہیں جو بیج سرسوں کی جڑے ہیں وہ ایک رسائن چھوڑ چھوڑتی ہیں پانچ سات دن کے بعد اور اس کے سرسوں کے پودے کے نزدیک جو مرگوزہ کے بیج پڑے ہیں وہ تیجی تو ہو کر جم جاتے ہیں اگنے کے بعد یہ ہے کھرپتوار چھوٹی چھوٹی نسو دوارہ سرسوں کی جڑوں میں گھس کر اپنا سمند بنا لیتا ہے اور سرسوں کی فصل کو نقصان پہنچاتا ہے بیجائی کے پنتاری سے ساٹھ دن کے بعد یہ جمین میں اندر ہی رہتا ہے اور نیچے نیچے رہ کر ہی نقصان کرتا ہے بیجائی کے پنتاری سے ساٹھ دن کے بعد باہر آنے پر جب تھوڑی سی درمیں آ جاتی ہے تو یہ باہر آتا ہے نہیں تو بیجائی کے ایک سو دیس دن بعد تک بھی یہ نیچے ہی رہتا ہے اور نیچے نیچے نقصان کرتا رہتا ہے یہ دیکھو جو بائیں طرف کتنی سرسوں کی فصل اس کے کیا ہے سوپنی شروع ہو گئی ہے اور ابھی یہ باہری نکڑا ہے نیچے نیچے ہی اس نے رہ کر نقصان کر دیا ہے اور اس سے کافی کم سے کئی بار تو ہوتا ہے کہ سرسوں کی فصل پورے کی پوری ہی چوپٹ ہو جاتی ہے تو اس کے ہم سسے کلائے اپنا کر مرگوجہ سے ہونے والے نقصان کو کم کر سکتے ہیں گرمیوں کے مہینے میں مرگوجہ ترک شیطروں میں گہری جتائی کریں ملٹی پلٹنے والے حل سے آٹھ سے دس سنٹی میٹر گہری جتائی کرنے سے اس کا کافی فرق پڑے گا جو بیج اوپر پڑے ہیں وہ نیچے چلے جائیں گے اور کسان بھائیوں یاد رکھو کہ کسی بھی دیش میں سرسوں کی ایسی کوئی قسم اپلند نہیں ہے جو اس مرگوجہ کے پرکوپ کو کم کر سکے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ یہاں لوہارو کے علاقے میں اور کافی کسان بھائی ڈوٹ جاتے ہیں کوئی نیا آدمی آیا اور ڈلی سے آکے بیج بیچ کے رات و رات ہی چلے جاتے ہیں یہ مرگوجہ پرتی روتی ہے تو ایسا نہیں ہے انت قسموں کے سوست پر پرمانت بیج بھائیں جس میں مرگوجہ کے بیج نئے ہوں اور بجائی کے سامنے نائٹروجن وارے یوریا خاد دینے سے سرسوں کی بڑوار اچھی ہوتی ہے اور مرگوجہ کا گواب کم ہوگا تو پہلے پانے کے بعد 50 کلوگرام یوریا اور دوسرے پانے پر 25 کلوگرام یوریا جرور دیں اور اگر سمبھو ہو تو سرسوں کی جگہ چنہ جاؤں یا گھیوں بھی فسر لے سکتے ہیں اور یتھا سمبھو پریاز کریں کہ سچائی لگائیں جو کہ یہ ہے خرپتوار ادھک نمی کو سہن نہیں کر سکتا جتنا پانی ہوگا اتنا یہ پانی سے دھور بھاگتا ہے تو کسان بھائیوں خرپتوار نہ سکتا بھی پریوں کر سکتے ہیں اور بجائی کے تیرے تیس دن بعد راؤنڈ اپ یا گلائسل جو آپ ڈوڑوں پر چھڑکتے ہو اس کی کیول 25 گرام ماترہ ایک اکڑ میں 25 میلی لیٹر ماترہ ہی لینی ہے اس کا پریوں کر سکیں کریں اور اس کا چھڑکاو کریں اس خرپتوار ناسی کا دوسرا چھڑکاو بھی پچاس سے پچپن دن کے بعد جب سرسوں پچاس سے پچپن دن کی ہو جاتی ہے چاس گرام ماترہ پرتی اکڑ کے حساب سے کریں چھڑکاو ایک سار کریں اور کٹ یا ٹک والی نوزل کا ہی استعمال کریں جو کھیڑے والی نوزل ہے اس کا استعمال نہ کریں پانی کی ماترہ کم سے کم 120 لٹر آٹھ ڈولی پہلے سپرے میں اور دوسرے چھڑکاو میں دس دولی کا چھڑکاو پانی کی ڈولی چھڑکیں اور چھڑکاو سے تین چار دن پہلے یا بعد میں سچائی عوشہ کریں کئی کسان بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے لوگوں کو شفارس کی ہوئی ہے وہ کیا کرتے ہیں ریت میں ملا کے اس کو ڈالنے لگے اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے یہ تو سرسوں کی جنوں پہ اوپر گرے گا سرسوں کی پتوں کے اوپر پتوں سے نچے جائے گا جہاں جو ممپڑی کی کانٹ جیسی جو چھوٹی چھوٹی وہ بن جاتی ہیں اس کا چھڑکاو کرنے سے اسے وہ ان کو روکنا ہے درتی کے اندر ہی اس کو روکنا ہے تو ہم دھنیاواد کرتے ہیں چودید انجید سنگھ شوران کاؤں عوبرہ کا جنہوں نے جن کے کھیت پہ لگا تار بارہ سال یہاں پہ مرگوجہ کا شہدنی انتری تاریہ کیا گیا کیونکہ ہمارے پھارم پہ مرگوجہ نہیں ہوتا کچھ اور شام کا بہت بہت دھنیاواد